سال 1984 میں ہوئے سے اگوروڈی دنگو کے معاملے میں دوشی قرار دیئے گئے سجن کمار نے سرینڈر کر دیا سجن کمار نے دلی کی گھڑکا دوماک پوٹ میں سرینڈر کیا کانگریس کے پورو نیتہ سجن کمار نے سرینڈر کیا دنگو کے معاملے میں دوشی قرار دیئے جانے کے بعد سجن کمار نے سرینڈر کیا دلی کی کھڑکا دوماک کوٹ میں سجن کمار نے سرینڈر کیا دنگا بھڑکانے اور آپرادھک سازش و رچنے کا سجن کمار پر آروک لگا سجن نے سرینڈر کا سمیں بڑھانے کے لیے یاچکا بھی دائر کی گئی تھی لیکن اس یاچکا کو کوٹ میں خارج کر دیا سجن کمار کی یاچکہ کو کوٹ نے خارج کر دیا اس کے بعد آج سجن کمار نے کوٹ میں سرنڈر کیا تلی کے ماندولی جیل میں اب سجن کمار رہیں گے اگلے وین میں جیل پہنچے سجن کمار الگ وین میں ان کو پہنچایا گیا تھا کوٹ نے سرکشا کے کارنوں کے چلتے الگ وین کی ویوستہ کے عادش دیئے گئے تھے سجن کمار کے ساتھ دو اور آروپیوں نے بھی اس معاملے میں سرنڈر کیا ہے مہندر کمار کشن کھوکر نے پہلے ہی کوٹ میں سرنڈر کر دیا تھا 1984 میں اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد کا یہ معاملہ ہے جب دلی میں سکھ ورودی دھنگے بھڑک اٹھے تھے دلی چھاونی کے راجنگر چھیتر میں بھی دھنگا ہوا تھا اور اس دھنگے میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی ہتیا کاند میں کانگریس کے پوری نتا سجن کمار کا بھی نام شامل تھا سال 1994 میں دلی پولیس نے اس کیس کو بند کر دیا تھا نانوٹی کمیشن کی رپورٹ کے آدھار پر سال 2005 میں پھر کیس درج ہوا اور مائی 2013 میں نچلی عدالت نے پانچ لوگوں کو دوشی قرار دے دیا یعنی اب اس معاملے میں سجن کمار کو عمر قید کی سزا ہوئی اور آج کٹکاڈوما کوٹ میں انہوں نے سرنڈر کیا جس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا